شرفِ صحابی جب بھی نہیں مل سکا مگر میں نے ارز کیا حضور سے جس نے محبت کی ہے حضور اس کو نہیں بھولے اب آپ کہیں گے چلو بھئی وہ حضور کے تو قریب اسی زمانے میں تھا نہیں بھولے ہم تو پندرہ صدیان بیٹ گئیں ارے صدیان ہمارے لیے ہیں آقا کے لیے تو نہیں آقا کے لیے کروڑا صدیان بیٹ جائیں وہ ایسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی حتیلی کو دیکھتا ہے نہ ماضی مستقا پر یہ ماضی ہے نہ ہار نہ مستقبل مستقبل ہے وہ ماضی اور مستقبل کی ساری حدوں کو ہتھیلی پرحال کی طرح دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کا بھی تذکرہ کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں فرمایا قال مبارک ہو آپ کو کہیں خوار خیر مبارک پوچھا کہیے پھر کہیے اور خیر مبارک کا حقدار بھی بنے راز کیا ہے کہ آقا نے تذکرہ کیوں کیا ہر کلمہ گوکہ نہیں کیا وہی نکتہ جو میرا موضوع ہے کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے عمل ہر کوئی پڑھتا ہے مگر آقا علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا تو صرف ایک ہی بات کو چن کے تذکرہ کیا باقی باتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں تذکرہ کیا کیا قَالَ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِ لِي حُبَّنْ فرمایا قَالَ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِ لِي حُبَّنْ نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي فرمایا میرے زمانے کے بعد میری امت میں لوگ آتے رہیں گے اور آئیں گے آقا کے ظاہری زمانے کے بعد فرمایا میری امت میں لوگ آئیں گے قیامت تک آتے رہیں گے باق کے زمانوں میں اور وہ کیا ہوں گے مجھ سے شدید محبت کرنے والے آقا علیہ السلام نے اگر تذکرہ بھی کیا بات کے زمانوں کی امت کا تو وہ بھی نسبتیں اونچہ بولیے نسبتیں تو آپ آج اسی محبت کی بات آ جائے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور کہتے گی یہ محبت کے تذکرے چھوڑیے یہ قصے کہانیاں ہیں یہ شاعری ہے یہ بڑی باتیں ہو چکی ہیں عمل کی بات کیجئے عمل کی بات ارے عمل کا منکر جو ہے وہ ناکس ایمان ہے مگر عمل تو تب موتمر ہوگا جب اس کی بنیاد صحیح ہے اور بنیاد ایمان محبت ہے اور حضور اپنی امت کا تذکرہ عمل سے نہیں پہلے اپنی شدید محبت سے فرما رہے ہیں جس نسبت سے مصطفیٰ نے بعد کے زمانوں کی امت کو یاد کیا ہے جو شخص آج وہ نسبت مصطفیٰ سے قائم کرتا ہے وہی حضور کی یاد میں ہوگا اور جو لا تقریر تبلیغ اور عمل کا جھنڈوڑا پیرتا رہے جو عاشق نہیں ہے مصطفیٰ کا وہ حضور کے تذکرے کا حصہ نہیں ہے وہ بھولہ بسرہ ہو گیا فرمایا بعد کے زمانوں میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے قرآن نے کہا شدید محبت وہ لوگ جو مجھ سے شدید محبت کریں گے آقا اس کی ذرا تاریخ بھی فرما دیں کہ وہ شدید محبت کی کوئی علامت بھی ہے کوئی ڈیفنیشن بھی ہے کوئی تاریخ اور پیچان بھی ہے کہ شدید محبت کیسے کریں گے آقا اسلام نے فرمایا وہ اپنے عاشقوں کے دلوں کو تک رہے فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے اومتی جن کا ذکر میں ابو پکر اور عثمان علی تمہیں مجلس میں آج مدینہ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں آئیں گے بعد میں بعد کے زمانوں میں مگر ان کا ذکر تمہیں سنا رہا ہوں وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ مولا ہمارا مار بھی لے لے اولاد بھی بھی بچے بھی بھی گرباد بھی بھی بھلے ہم لٹ جائے ایک بار مصطقہ کا دیتا نصیب ہو جائے وہ میرے ایک دیدار کی خاطر میری ایک زیارت کی خاطر میرے روخ انور کی ایک جنر کی خاطر اپنا مال دولت کا رواہ بیوی بچے گرباد تن مند سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے کہ آقا ایک روخ انور کا جنر ہو جائے اب یہاں یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ شدید محبت کی علامت یہ ہے کہ نمازیں قصر سے پڑھیں گے فرما سکتے تھے کہ نہیں روزیں قصر سے رکھیں گے تقریریں بہت کریں گے تبلیغیں بہت کریں گے قرآن کا درس بڑھ دیں گے مدرس بڑھے بنائیں گے کتابیں بہت لکھیں گے دین کی دعوت کا کام بڑھا کریں گے ارے آکر اسلام کو کون سی مجبوری تھی کسی چیز سے بھی حضور اس کو ڈیفائن کر دیتے اس شدید محبت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کچھ بھی بیان کر دیتے ارے مستخیان ساری چیزیں دین میں ضروری ہیں یہ تمام امور دین میں ضروری ہیں مگر جب ان سب چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کا ذکر آیا کہ میری شدید محبت کا معنی چاہے تو ایک قلب کی کیسی جت کو چنا اور کہا کہ محبت کیا نام سن لو محبت محبت ہر کوئی کرے گا ہر کوئی کرے جی سب کو محبت ہے کون مسلمان محبت سے خالی آپ جس سے پوچھ کہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے محبت کے بغیر نہیں بھائی یہ باتیں ہیں باتیں کرنا ہر ایک کو آتی کون امت ہی ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا اپنی جگہ بات مگر آقا کا دیا ہوا پیمانہ دیتے میروں میں اور مسلمان پر اور اٹھ اٹھ رو رو کر بہتے ہوئے آسموں کی زبان اپنی سسکیوں کی زبان اپنی ہچکیوں کی زبان ترکتے ہوئے دل کے ساتھ ان کی آئے یہ التجار کریں گی مولا میرا سب کچھ لٹ جائے کچھ بھی نہ رہے ایک جنبہ حضور کا ہو جائے جس کے دل کی کیفیشت یہ ہے فرمایا میں ان کا تذکرہ سنا رہا ہوں وہ میرے محب امتی ہوں گے یہ مسلم کی حدیث میں نے حدیث سے بتائی پیمانہ بزا کر دیا آپ کے سامنے پیمانہ رکھ دیا آقا اسلام کا اسی طرح ایک رو صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے آقا اسلام نے فرمایا باری تعالی فرمایا میری خواہش ہے مولا مجھے اپنے بھائی ملا دے میری اپنے بھائیوں سے اخوان سے ملاقات ہو احباب سے ملاقات ہو دو لفظ آئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان احباب نہیں ہیں میرے آقا نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو تم میرے اصحاب ہو تو آقا پھر آپ کے اخوان احباب کون ہوں گے فرمایا جو بار کے زمانوں میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ پر قربان ہو جائیں گے تو بولیے آپ کا تذکرہ زبان یار پہ آیا یا نہیں آیا جی تذکرہ آیا یا نہیں آیا